سلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے ہیں امید کرتا ہوں اب بلکل خیریہ سے ہوں گے تو میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں تو دوستو آج ہم نے بینگن کے لیے بلیک شپڈ ڈال دیا ہے تو انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر شفٹنگ انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے تو یہ ہے سب سے انڈ والی لائن اس سائیڈ پہ تو یہاں پہ ٹریٹر نہیں آتا تو ہم نے اس سائیڈ کی یہ ڈال دیا ہے مشرق سے مغرب کی بلیکن دوسری جو ہیں شمال اور جنوب کی ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو دوستو اس کا درمیان والا فاصلہ جو ہے یعنی کہ ایک لائن سے دوسری لائن کا تقریباً ساڑھے چار یا پانچ فٹ کا ہے یہ آپ کے سامنے تو یہ ہم نے تین تین لائنوں کے خٹی پانی لگانے کے لیے یہ دیکھیں یہ بنائی ہے ادھر سے پھر آگے تین کی بنائی ہیں تو یہ ہیں جی آپ کے سامنے تو دوستو ابھی اس میں ہم سراغ کریں گے انشاءاللہ دو فٹ کا اس کے اندر سراغ ہوگا پودے سے پودے کے لیے اور اس میں یا تو ہم چھ فٹ کا شاپر ڈالیں گے وائٹ جو شاپر ہے یا پھر آٹھ فٹ کا ڈالیں گے بلہلہ ابھی وہ پلان نہیں ہوا میرا لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ بلہ فلحال یہ ہے کہ اس میں سراغ ڈالنے کے بعد فوری ہم پودے لگائیں گے اور اس کے بلیک شاپر پہ جہاں جہاں پودے لگنے ہیں وہاں پہ ہم نے کھار ڈال دیے ڈی اے پی اور اس کے ساتھ کار بھی فوران اور پانی لگاتے ہوئے کلوری بھی فلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی آپ فلیٹ کریں تو یہ تقریباً اٹھائیس لائنے بنی ہیں جی ہماری اس طرح کی بینگن کے لیے تو سسٹم تو تھوڑا قریب ہے کیونکہ فاصلہ بالکل کم ہے یہ جو درمیان والا تقریباً ساڑھے چار فٹ کا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سٹارڈ میں پودا چھوٹا ہوتا ہے لیکن پروڈکشن اس کی بہت زیادہ آئے گی تو سٹارڈ میں پرائس بھی اچھی ہوتی ہے بعد میں لوگ جو اوپن لگاتے ہیں ان کا بھی آجاتا پھر کم قیمت ہوتی ہے تو جب دیکھیں گے بھئی نارمل پوجیشن میں ہے تو پودے کو تھوڑا کار دیں گے اس کے بعد دوبارہ پھر اس سے اچھی ہم پروڈکشن لیں گے لیکن جب بھی آپ نے لگانا ہے تو پانچ فٹ کا جو ہے درمیان والا بیڈا آپ نے بنانا ہے جو سے پھوٹا ہی بولتے ہیں پنجابی میں موسیقی